کہ ہم تو مانتے ہم جمہو کشمیر کے واسی ہے ہمارے حساب سے تو سیچویشن اب نارمل ہے کیوں میں تو نبے کی سیچویشن سے کمیر کروں گا نا آج سیچویشن نارمل ہے یہ کہ دکھے واقعات ہوگے یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو ڈانگری میں ہوا اس سے نقصان تو ہمیں ہی ہوتا ہے باقی ملٹنسی ہے کہاں لوگ تو یہاں لوگ روز مرہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم بچوں کے ہم بچوں کے ہم بچوں ہم بچوں ہم بچوں دیکھو بھئے میرے بی جے پی خدا بھن گئی کیا کہ خالی بی جے پی کو آپ پوچھ رہے مجھے تو ہم کہتے ہیں میرے لیے یہ نارمل سی ہے آپ کے لیے نارمل سی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو یہ ایک نہیں پگڑو یہ بائیک بتاؤ ہمیں ہی کتنا کتنا آپ کو کہا گیا ہے کہ اتنے بائیک کھرینے ہم ان بائیک والوں کو کہیں گے جو سپلائی کرتے ہیں آپ کو وہ بائیک اتنے دلوائیں گے کیونہ ان کو شاید ٹارگٹ ہے کہ پانچاس شپی تھانس راتیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ کس کو سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں انہوں نے تو بالکل مجھے لگتا ہے افغانستان بنا دیا ہے ہمارے کم از کم شہر کو اور نہ یہ سمجھ آتی ہے ٹھیکے دار کون ہیں نہ یہ سمجھ آتی ہے دینے والے کون ہیں نہ یہ سمجھ آتی ہے یہ کس نے پلان اپروک کیا ہے کن بیروکریٹس نے اپروک کیا ہے جن چیزوں کی مجبوری ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا جیسے یہ سرنگر سمارٹ سٹی کہتے ہیں ان کی پہلی پریارٹی ہونی چاہی تھی سرنگر میں کافی جگہیں ہیں جہاں پر یہ آپ کے میریج ہال فرنشت نہیں ہے سب کچھ وہاں تو کچھ کر ہی نہیں رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی میں پاسا امن چھاہون یہ چھ بامباری کرنا سوی بامباری شہر سے خدا بچہ ہی نہیں من پانینا آپ سارنگی شای سے